نحجل بلاغہ کی کتاب میں سیم آمالی کا خدبہ نمبر 226 دنیا دنیا ایسا گھر ہے جو بلاؤں میں گھرا ہوا ہے اور مکرو فریب میں مشہور ہے اس کے حالات ایک سے نہیں رہتے اور نہ یہاں اترنے والے موت سے محفوظ رہ سکتے ہیں اس کے حالات مختلف اور طور طریقے بدلتے رہتے ہیں اس میں زندگی کامل مذہبت اور امن و سلامتی ناپید ہے اس کے رہنے والے ایسے حدف ہیں جن پر دنیا اپنے تیر چلاتی رہتی ہے اور ان کو اپنی موت سے ہلاک کرتی ہے خدا کے بندوں یاد رکھو کہ تمہیں اور ان چیزوں کو جن میں تمہاری گزر بسر ہے انہی لوگوں کی راہ پر گزرنا ہے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں جو تم سے زیادہ طویل عمروں والے تم سے زیادہ مضبوط گھروں والے اور تم سے زیادہ مستحقم نشانیوں والے تھے آخر ان کی آوازیں خاموش ہو گئیں ان کی ہوائیں بند ان کے بدن کوہنا یعنی فرسودہ ان کے گھر خالی اور ان کے نام و نشان مٹ گئے انہوں نے مضبوط محلو اور بچھی ہوئی مسندوں کو پتھروں اور چٹانوں اور لہد والی قبروں سے بدل لیا جن کے سہن ویرانہ میں بنائے گئے ہیں اور مٹی سے انہیں مضبوط کیا گیا ہے ان کی جگہیں قریب قریب ہیں مگر ان میں رہنے والے عالم غربت میں ہیں ایسے مقام پر جہاں وہ گھبرائے ہوئے ہیں دنیا سے فارغ مگر فکر آخرت میں مصروف ہیں نہ وہ اپنے وطنوں سے انس رکھتے ہیں اور نہ ہمسائیوں کی طرح ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں حالکہ ایک دوسرے سے نزدیک اور ان کے گھر قریب قریب ہیں اور وہ کیوں کر ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں جبکہ بوسیدگی نے اپنے سینہ سے انہیں پیس ڈالا ہے اور انہیں پتھروں اور مٹی نے کھا لیا ہے گویا تم بھی وہی پہنچ گئے ہو جہاں وہ پہنچ چکے ہیں اور اس قواب نے تمہیں رہن رکھ لیا ہے اور اس امانتگاہ نے تمہیں چمٹا لیا ہے اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تمہارے سارے معاملات انتہا کو پہنچ جائیں گے قبروں سے مردے محشور ہوں گے اس جگہ ہر شخص اپنے عمال کا اندازہ کرے گا اور اس سے مالک کی طرف پلٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مولا ہے اور جو افترہ کرتے ہیں وہ کچھ کام نہ آئے گا موسیقی